بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو میر چینل تو دوستو آج میں آپ کے ساتھ نمکین پیاز گوشت کی اتنی مزیدہ ریسیپی شیئر کروں ہاں کہ اس کا ذائقہ اور اس کی خوشبو اتنی پیاری ہوتی ہے کہ آپ نمکین روش اور دوسری ساری ریسیپی اس کو بھول جائیں گے تو اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر میں پارٹی یا فنکشن تو اس کو ضرور ٹائی کیجئے گا انشاءاللہ سارے اس کی ریسیپی آپ سے ضرور پوچھیں گے تو چلیے اس کو دھرانے شروع کرتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے میں دو کپ پانی کے ایڈ کروں یہ تقریباً آدھا لیٹر پانی ہوگا پانی ایڈ کرنے کے بعد اس کو گرم کر لیں گے اور اس میں چار میڈیم سائز کے پیاز ایڈ کر دیں گے پیازوں کو میں نے ہر پیاز کو میں نے چار پیسیز میں کٹ لیا پیاز کو یہاں پر ہم میڈیم فلم پر چار سے پانچ منٹ تو کوک کر لیں گے اس کو تاکہ یہ جو اس کا کچھاپن ختم ہو جائے اور پیاز جو ہے یہ ٹارنسپینٹ ہو جائے تو یہاں پر پیاز کا کلر چینج ہوگا اس کو نکال لیں گے یہاں پر چار سے پانچ سبز میرچ لیں گے اس کو بلینڈر میں ایڈ کریں گے اور جو پیاز ہم نے بوائل کیا تو وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اس کے علاوہ اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیں گے تاکہ اس کا اچھا سا پیس بن جائے یہاں پر ہری میرچ اور پیاز کو ہم اچھی طرح اس کا پیس بنا لیں گے اور بعد میں اس کو اپنی ریسیپی میں استعمال کریں گے تو دوستو آج کی ہماری ریسیپی بہت ہی مزیدار بننے جا رہی ہے اس کو اینڈ تک دیکھئے گا آپ اس کو بہت پسند کریں گے ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور دیجئے گا تو آج کی ریسیپی کے لیے میں نے دو کلو مٹن لیا آپ مٹن کے علاوہ بیف یا پھر چکن میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ مٹن کو میں نے دو کچھ جانا صاف کر لیا اس کو اس طرح پیسیز میں کٹ لیا یہاں پہ ہم نے اس کو ٹینڈر کرنا ہے ٹینڈر کر لی کے آسان طریقہ یہی کم اس کو پریشر ککر کے اندر ٹینڈر کر لیں اس کو گلالیں تو یہاں پہ سارے گوشت کو اچھی طرح دونے کے بعد ہم پریشر ککر میں ایڈ کر دیں گے اور اس کے اندر پانی ایڈ کریں گے پانی یہاں پہ میں نے ٹین کپ ایڈ کی ہیں پانی ہم نے زیادہ ایڈ نہیں کرنا بس تھوڑا سارے گوشت سے اوپر ہونا چاہیے تاکہ یہ اچھی طرح ٹینڈر ہو جائے اور نیچے بھی نہ لگے ایک ٹی سپون نمکہ ایڈ کریں گے ایک ٹی بل سپون بھر کے اس کے اندر لیسن ادر کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے تو یہاں پہ پریشر ککروں بند کر دیں گے اور اس کو ہم 20 سے 25 مینٹ تک بلا لیں گے یہاں پہ ہم نے گوشت کو زیادہ نہیں گلانا اس کو ہم نے دوبارہ بھی اس کو کوک کرنا ہے تو اس کو دوبارہ بھی پکائیں گے تو قریبا 90% تک اس کو ہم ٹینڈر کر لیں گے اور باقی کا 10% اس کو ہم بار میں کوک کریں گے تو یہاں پہ گوشت کو میں نے گلالیا تقریبا 90% تک ہی ہمارا کوک ہو گیا تھا اور جو پانی وہ بھی دیکھ لیں وہ بھی تقریبا اس کی یخنی بھی تیار ہو گئی ہے یخنی کو بھی ہم نے استعمال کرنا پانی یا آپ نے پھینکنا نہیں ہے یہاں پر آئل ایڈ کریں گے آئل میں تو قریبا آدھی کپ سے زیادہ استعمال کیا ہے آپ اس کی یعنی گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جو ہم نے پیاز اور سبز مرچ کا پیسٹ بنائے تب وہ ایڈ کر دیں گے اس پیسٹ کو ایڈ کرنے کے بعد اس کو چاہ سے پانچ مینٹ تک اسی طرح میڈیم فلیم پیسٹ کو پکائیں گے تو یہاں پر پیاز ہمارا اچھی طرح فرائی ہو گیا ہے اس کے اندر دہی شامل کریں گے دہی میں نے ایک سو پچاس گرام دیا ہے تقریبا یہ بھی آدھی کپ سے تھوڑا سے زیادہ ہے تو دہی ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح مکس کر دیں گے اسی طرح پیاز کے ساتھ اس کو کوک کر لیں گے تقریبا تیس سے چار منٹ تک مزید اس کو کوک کر دیں گے تاکہ جو اس کا آئل سیپریٹ ہو جائے تو یہاں پہ اس کا آئل بھی سیپریٹ ہو گیا تو اس کے اندر ایڈ کریں گوشت ہم نے گوشت کو پہلے ہی بوائل کر دیا تک پہ 90% تک گوشت کو ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے یہاں پر ہم نے گوشت کو اس کے مسائلے کے ساتھ مکس کرنے کے بعد مزید تین سے چار منٹ تک اسی طرح اس کو پکا لیں گے اس کے بعد اس میں جو ہماری یخنی تھی وہ ایڈ کر دیں گے تو یخنی ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس کو کور کر دیں گے اور میڈیم ٹو لے فلم پہ اس کو تقریباً دس منٹ تک اس کو پکائیں گے تاکہ جو ہمارا باقی کا گوشت ہے وہ بھی ٹینڈر ہو جائے تو یہاں پہ دس منٹ تک اس کو کوک کر لیا اس کو کھول لیتے ہیں تو ما شاء اللہ بہت ہی پیاری اس کی خوشبو آئی ہے اور دیکھیں گوشت بھی ہمارا بہت اچھی طرح ٹینڈر ہو گیا اس کو اسی طرح دس منٹ پہ لو فلم پہ مزید اس کو کوک کریں گے تاکہ ساری چیزیں جو ہے اچھی طرح مکس ہو گئی ہیں مزید اس کا آئل بھی ریلیز ہو جائے یہاں پہ اس کا نمک بھی چیک کر لیں گے نمک ہم نے شروع میں ایک ٹیسپون ایڈ کیا تھا اپنے ٹیسٹ کے مطابق مزید ایڈ کرنا تو وہ بھی آپ اڈجسٹ کر لیں اس کو ملا لیں یہاں پہ ایڈ کریں گے جولین کٹ ادرک سبز میرچ اور لیمن تو یہاں پہ جو ہم نے ادرک ایڈ کیا اور ساتھ میں جو لیمن ایڈ کیا اس کے بغیر اس کا بہت زیادہ ٹیسٹ ہے کیونکہ جب میں نے اس کو خود ٹرائی کیا تھا تو اس کے ادرک اور لیمن کے بغیر اس کا بہت پیارا ٹیسٹ ہے تو آپ اس کو اس طرح بھی ٹرائی کر کے دیکھئے گا اور لیمن ادرک کے بغیر بھی ٹرائی کر کے دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گیا تو ماشاءاللہ ہمارا بہت ہی مزیدار نمکین پیاز گوچٹ نے بہت ہی آسانی سے بنا لیا ہے اس کی گریوی بھی اتنی مزیدار بنی ہے آپ اس کو روٹی نام یا رائز کے ساتھ کھائیں تو آپ اس کو بہت پسند کریں گے تو امید آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ